پہلے اقل کو سمجھو تب توہید پہ پہنچو گے اقل جو ہے نا حجت باطنی ہے مولا علیہ السلام نے نحضر بلاغہ کا پہلا خطبہ ہے کہ اللہ نے دو حجتیں رکھیں ایک حجت ظاہری ایک حجت باطنی حجت ظاہری انبیاء اور عائمہ ہے حجت باطنی تمہاری اقل ہے یہ جو کہتے ہیں کہ جن تک حجت نہیں پہنچی جن تک ہدایت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کیسے کرے گا تو وہ جو اقل اللہ تعالیٰ نے حجت باطنی دیوئی نا وہ جو اقل فیصلہ کر رہی ہے اس کے مطابق اس نے عمل کیا تھا آپ کو کسی یونیورسٹی میں جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے یہ آپ کی اقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے خود بخود یہ فیصلہ ہے آپ کی اقل کا تو اس پر کتنا عمل کیا تھا بات واضح ہے مثلا امانت داری ہے مثال کے طور پر پرتفلنے سے حتیٰ یہ کہ اقل ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ تمام نشاور چیزوں کا چاند چھوڑ دے یہ خود اگر کسی اقل سالم ہے تو اس کے لئے فیصلہ خود بخود ہو جاتا ہے اس کے لئے باقیتہ کسی مذہب کی بھی ضرورت نہیں رہتی حد واضح تو اس پر آئیم علیہ السلام نے مثل فرمایا کہ احمقوں کی محفل میں نہ بیٹھو حدیث ہے یہ اب یہ کہ آس پاس ہمیں دیکھنے کی کہیں ضرورت نہیں کہ ہم تیہ کرنے لگیں کہ میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے اپنے آپ کو چیک کر لیں دوسری حدیث میں فرمایا کہ حکمہ یعنی جو حکیم ہے سمجھدار حکیم یہ طب والا حکیم نہیں بلکہ حکیم کا مطلب وہ ہے جس کے پاس اقل و حکمت ہے ان کی محفل میں بیٹھو اقل کو تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا تو اقل کو بڑھا دے گا کچھ فروٹس بیان کیے گئے مثلا احمد علیہ السلام نے اس پر اسرار کیا مثلا فرض کی جائے کہ پمکن ہے کہا کہ وہ کہا اسے اقل بڑھے گی مثلا پومگرینٹ ہے اس کا حدیث میں آیا کہ اس کے دانے کے ساتھ اس کا جو اندر سے سفید چھلکہ ہے اس کے ساتھ کچھ کھاؤ تمہاری اقل میں اضافہ ہوگا اب اس کی کیا وجہ ہے میں نہیں جانتا یہ وہی کے ترجمان بتلا رہے ہیں تو کوئی انہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں رکھا ہوگا کچھ لیکن بہرحال انہوں نے فرمایا یہ پھر فرمایا کہ تین باتوں سے اقل بہت زیادہ بڑھے گی پہلا فرمایا ہے وحی دوسرا علم تیسرا عدب وحی وحی کا مطلب ہے قرآن جو جتنا قرآن سے متمسق رہے گا آپ بزرگ علماء مراجع کو دیکھئے تقریباً سب نائنٹی پلس ہوتے ہیں لیکن آپ اسے جا کے بات کیجئے مسئلہ پوچھئے تو آپ کو مسئلہ بھی بیان کریں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے ان کے بدن پر تو وہ ظاہر ہے کہ اضاف کے اثار ہوتے ہیں لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پوری طریقے سے ہوش وواز میں علمی طحبہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس کا قرآن سے اور قال الباقر اور قال صادق سے رابطہ ہے اس کی عقل تازہ رہتی ہے اگر اس کے مقابل میں کوئی ہوا نفسانی خواہشات اس پر تو آپ معمولاً دیکھیں گے بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں وہ فورٹی ففٹی ایرز تک آتے آتے اس کے بعد کچھ سوسائٹ پر چلے جاتے ہیں کچھ منٹل ٹراما میں ہوتے ہیں منٹل علنس میں ہوتے ہیں لبکہ زیادہ تر علماء اور آیت اللہ آپ انہیں اپنے پرائم میں دیکھیں گے یہی ایٹیز اور نائنٹیز میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ جتنا جتنا وحی یہ امام نے فرمایا کہ تم تین چیزوں سے تمہاری عقل بڑھے گی اپنا رابطہ رکھو تو آپ ضرور قرآن کی تلاوت کو اپنے معمول لات زندگی میں رکھیں فرمایا کہ جو دس آیتوں کو روز پڑھتا ہے لم یکتب من الغافلین اللہ انہیں غافلین میں نہیں لکھتا اگر دس سے کم پڑھو گے تو اللہ غافلین میں لکھے گا آجا چونکہ ہم ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی مذہب کا خاص طور پر معاملہ ہو تو کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے محنت بھی نہ کرنی پڑے تو کہتے ہیں کہ محسوس صاحب ہم دس آیتوں سے زیادہ پڑھی لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سورہ الحم بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ دس آیتیں کلکولیٹ کر لی جو ہو جاتی ہیں اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں یہ دس آیتوں سے مراد وہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ آپ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں تو ختم قرآن باقی آپ جو روٹین میں پڑھنے ہیں سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے فرض کیجئے کہ سورہ واقعہ ہے وہ آپ پڑھئے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس تلاوت میں بھی شامل کر لے گا اس پڑھنے والے کو لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تلاوتوں جس کا اختتام پھر بعد میں ختمہ قرآن پڑھو عقل بڑھانے کے لیے فرمائے ایک وحی سے اپنا رابطہ رکھو دوسرا علم یہاں پر اب علم جو فرمائے گیا یعنی اب کوئی بھی مفید علم وہ عقل کو بڑھاتا ہے اس لیے اپنی کیپیسٹی اپنی کیبیبلیٹی اسے بڑھاتے رہا کرے تو اس سے حدیث میں آیا ہے کہ عقل میں اضافہ ہوگا کون سا علم اقراب اس میں ربک اللہ زی خلق ہر وہ علم کے جو آپ کو رب تک پہنچائے اب اس میں دین اور دنیا کی بات نہیں ہے یہ ہماری تقسیم ہے دین اور دنیا ورنہ جو دین کا علم ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا اور جو دنیا کا علم ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا نظام کائنات کا علم علم تیسرا عدب بڑی زبردست حدیث ہے امام نے فرمایا کہ کل شیئن يحتاجو الالعقل ہر شیئ عقل کی موتاج ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے اس کے لئے عقل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آگے حدیث کا جملہ سمال فرمائیے گا کل شیئن يحتاجو الالعقل والعقل يحتاجو الالعدب ہر شیئ عقل کی موتاج ہے اور عقل عدب کی موتاج ہے اس لئے جو موتاج ہوتے ہیں اپنے والدین کے سامنے اپنے اساتحزہ کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے اپنے مومنین کے سامنے خود بخود اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ایک سمجھ اور شعور عطا کرتا ہے سبحانہ وتعالی